بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی اچھا یہ جی اٹک میں آصف صاحب کا ڈیرہ ہے جی ٹھیک ہے تو یہ ان کے پاس جی چوگی کھیری دوندی وچھی ہیں جی تو ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا اس بارے میں میں آپ کو معلومات دوں گا آصف بھائی کا نمبر جی سکرین پہ چل رہا ہے آپ ان سے مزید معلومات بھی لے سکتے ہیں ڈیرے کا پتہ کر کے وزٹ بھی کر سکتے ہیں بہت سی وچھی ہیں ان کے پاس بیس پچیس تقریب انہار وقت ہوتی ہیں جی تو یہ برائے فروخت ہیں جی یہ جو آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں یہ کھیری وچھی ہیں جی تو یہ جو ان کو آپ رکھ بھی سکتے ہیں اور صدقہ کے لیے اور اچھا اقیقہ وغیرہ یا ان تقریبات کے لیے شادی بیعہ کے لیے اگر چاہیے ہو تو آپ لے کے زبعہ بھی کر سکتے ہیں کنسیشن بھی کریں گے یہ جو ہے جی یہ جو سامنے نظر آ رہی ہیں سائی وال چولستانی کراس اور بھی ہیں ان کے پاس یہ پیور سائی وال بھی ہیں سائی وال اور چولستانی کراس بھی ہیں سائی وال دیسی کراس بھی ہیں جو عام دیسی ہوتی ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ مختلف ہیں ان کے پاس تو ان کو آپ لے کے رکھ بھی سکتے ہیں اور تیار بھی کر سکتے ہیں آتی عید کے لیے بھی تیار کر سکتے ہیں اچھی خوبصورت چیزیں ہیں معاشاءاللہ ان کا 60-60 ہزار مانگ رہے ہیں جی اور اس میں سے بھی کنسیشن کریں گے یہ دیکھیں وزن بھی آپ دیکھ لیں چیزیں بھی دیکھ لیں آپ اچھی چیزیں ہیں معاشاءاللہ 60-60 ہزار ان کا کہہ رہے ہیں جی لیکن کنسیشن کریں گے ٹھیک ہے جی تو اس کے علاوہ اور بھی ہے جی آگے آپ اور بھی دیکھیں گے ویڈیو میں ٹھیک ہے جی تو مزید میں آپ کو آگے دکھاؤں گا لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں کچھ بھائیوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی آپ اتنی زہمت کرتے ہیں کامنٹس لکھتے ہیں کہ بھائی آپ کو بھی لالج پڑھ گی یہ دیروں کی ویڈیو بناتے ہیں تو بھائی جان میں دیروں پہ نہیں جاتا یہ خود ویڈیو بیجتے ہیں جو بھی بیجتے ہیں ملک صاحب کے دیرے پہ میں ویڈیو بناتا ہوں تو باقی میں دیروں پہ نہیں جاتا بہت سے لوگ مجھے پنجاب سے بھی ہر طرف سکالیں کرتے ہیں کہ ہمارے دیرے پہ آئیں پیسے بھی دیں گے خرچہ بھی دیں گے لیکن اس کے باوجود میں اپنے چینل پہ جھوٹ کو فروغ نہیں دینا چاہتا ٹھیک ہے جی تو جو جھوٹ بولے یا بہت زیادہ ریٹ یا ایسی چیزیں بتانے کا جنوار میں کہے تو میں اس کو پہلے ہی منع کر دیتا ہوں اور مجھے کامٹس کرنے سے بہتر ہے آپ اتنا وقت ضائع کرتے ہیں تو فون نمبر لکھا ہوتا ہے ان بھائی سے ہی پوچھ لیا کریں جن کی ویڈیو ہوتی ہے کہ بھائی آپ نے کتنے پیسے دی ہیں ان کو تو آپ کو پتہ چل جائے گا اور آپ کی انشاءاللہ آنکھیں کھل جائیں گی کہ بھائی سچ کہہ رہا ہے یہ ہمارا پیسے نہیں لیے اس نے ٹھیک ہے جی تو باقی یہ جی میرا کام ہے مال دکھانا آپ کا کام ہے آنکھیں کھول کے مال خریدنا جس ڈیرے کی بھی ویڈیو وہاں پہ جائیں دیکھیں چیک کریں ٹھیک ہے جیسے یہ میں یہ والی ویڈیو دکھا رہا ہوں اور بھی ویڈیو دکھاتا ہوں تو چیک کریں پیسے آپ لگاتے ہیں تو منڈیوں پہ آن لائن خریداری کرتے ہیں اور بعد میں پھر بھائی ہمارے روتے ہیں کہ بھائی ہمارے ساتھ چکر ہو گئے آپ وہاں پہ جاتے نہیں ہیں دیکھتے نہیں ہیں چیز آن لائن منگار لیتے ہیں آن لائن منگانے میں آپ کا نقصان ہو جاتا ہے چیز اور دکھائی جاتی ہے یہ تو آپ نے دیکھا ہے ملک رزمت صاحب جیسے اماندار آدمی کے ساتھ بھی لوگوں نے کیا کیا ہے تو اس لئے بھائی جن تھوڑا سا خیال رکھا کریں تو باقی یہ اس میں میرا کوئی کسی قسم کا لیندن نہیں ہے ٹھیک ہے بیچنے میں یا خریداری میں ٹھیک ہے میں صرف ویڈیو لگاتا ہوں تو چینلی اسی لئے آپ کو پتہ ہی ہے مویشی منڈی لائف سٹاک سے متعلق چینل ہے یہ سب جو آپ دیکھ رہے ہیں چوگی اور دوندی وچھی ہیں ٹھیک ہے جی یہ چوگی اور دوندی وچھی ہیں جو ہیں ان کا ریٹ جی ریٹ میں چلیں آگے بتاؤں گا آپ کو مزید بتاتا ہوں یہ تفصیلات یہ ہیں کہ یہ بھی کچھ دوندی ہیں کچھ چوگی ہیں چولستانی کراس سائی وال کراس دیسی کراس مختلف قسم کی ان کے پاس وچھی ہیں اور تیاری کے بالکل قریب ہیں آپ رکھ کے ان کو کراس کروائیں یہ دیکھیں خوبصورت چولستانی کراس چولستانی اور سائی وال کراس ٹھیک ہے جی تو ان کو آپ کراس کروا کے تو تیار کروا سکتے ہیں آتے ٹائم میں یہ جب پوری گائے بن جائے گی سوہ دے گی یا پریگنٹ چھ ساتھ آٹھ مہینے کی ہوگی تو اچھی خاصی پرائس کی یہ بک جائے گی یا آپ کے پاس بھی ہو تو پھر بھی اچھا آپ کو فائدہ دے جائے گی ٹھیک ہے جی اچھی بریڈ ہے یہ ہماری لوکل بریڈ ہوتی ہے یہ ٹھیک ہے جی تو برحل جی ان کا جی یہ بھائی مانگ رہے ہیں جی پچانوے پچانوے ہزار جی ٹھیک ہے بھائی پچانوے پچانوے ہزار کہہ رہے ہیں یہ دوندی اور چوگنیوں کا اور جو پہلے آپ نے دیکھی ہیں جی تو ان کا وہ بھائی جی مانگ رہے ہیں ساٹھ ساٹھ ہزار اور یہ اتمی اور آخری ریٹ نہیں ہے یہ اس میں خاطر ہوا کہہ رہے تھے کہ کمی بیشی کریں گے ٹھیک ہے جی تو رابطہ نمبر سکرین پہ چل رہے ہیں آصف صاحب کا اٹک میں ہے جی ان کا ڈیرہ ٹھیک ہے اٹک میں آپ پتہ کر لیں کون سی جگہ پہ ہے ڈیرہ ان کا وہاں آپ کا وزٹ کر سکتے ہیں سکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں بہت ساری ہیں ان کے پاس بیس پچیس ہر ٹائم ہوتی ہیں جس کسی کو کسی بھی تقریبات کے لیے رکھنے کے لیے یا کروبار کے لیے چاہیے تو یہ خصوصی خاص کر جو کروبار کرنے والے ذراعت ہیں جو لے کے آگے بیچنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ یہ خصوصی ریایت کریں گے جی ٹھیک ہے جی تو ہم نے دکھا دی ہے آپ کو مال سارا دکھا دی ہے آگے آپ جو بھی ہے چلیں یہ تو دودھ والی ہے نہیں ہے بچے والی ہے نہیں ہے کوئی غلط بیانی کرے گا یہ آپ کے سامنے چوگی دوندی بھی پتہ چل جاتا ہے جب بندہ دیکھتے ہیں تو مسئلے والی بات نہیں ہے اس ویڈیو میں لیکن جو باقی بھی ہوتی ہیں وہ آپ کا کام ایسے ہی طریقے سے چیک کرنا ٹھیک ہے یہاں تو کئی ایسے یوٹیوبر ہیں میں ان کو جانتا ہوں ٹھیک ہے میں آپ کو ثبوت بھی دے سکتا ہوں کہ گائے کے سے پہلے چیز دکھانے سے پہلے آپ کو بڑی بڑی باتیں کہیں گے آپ سے کہیں گے جی آن جی سودہ فاستغفار پڑھ لیں یہ کریں میں نے بھی پڑھ لیا ہے بسم اللہ پڑھ لیں یہ پڑھ لیں درود پاک پڑھ لیں اچھی بات ہے صحیح ہے ترغیب دیتے ہیں لیکن اس کے بعد یہ کہنے کے بعد آپ کو ٹیکہ بھی وہ بارکے لگائیں گے ٹھیک ہے جی نراز نہ ہوئیے گا تو اس کے بعد وہ پھر نقصان دیتے ہیں چیز جو دکھاتے ہیں اس کے بعد اتنا کرنے کے بعد تاں کے بندہ کہے کہ آن جی یہ بہت شریف آدمی ہے اور بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں اس کے پاس مال بھی اچھا ہوگا تو ٹھیک ہے جی لیکن وہ جب بعد میں چیز آپ کے پاس پہنچتی ہے تو وہ اگر دو لاکھ کی چیز ہے تو یقین کریں وہ اسی نوے زار لاکھ کی بھی نہیں نکلتی تو پھر بعد میں پشتانے سے کوئی فائدہ نہیں اس لیے اگر پنجاب سے یا کسی سائٹ سے بھی کسی بھی ایریہ میں کسی مخصوص ایریہ یا کسی مخصوص بندے کا نام نہیں لے رہا تو کسی سے بھی چیز لیں دیکھیں چیک کریں کہ آپ وہاں سے توڑ کے تو بھیج رہے ہیں محنت کی آپ کی کمائی ہے رات دن آپ ایک کرتے ہیں تو پلیز پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے کہ کوئی بائی اور اشتدار ہو کوئی اعتماد کا دوست ہو کوئی بھی اس کو بھیجیں ویٹیرے پہ زیادہ زیادہ آپ کا کراہ لگ جائے گا تو چیز چیک ہو جائے گی تو برحال جی یہ اتنی باتیں کہنے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ نقصان سے بچے ہیں باقی جی میرا اس میں اور کوئی مقصد ہے نہیں ہے کیونکہ آپ سب کو بائیوں کی طرح سمجھتا ہوں آپ کا نقصان میرا ہی نقصان ہے جی افسوس ہوتا ہے جب آپ کے نقصان کا سنتا ہوں کئی بائی کہتے رہتے ہیں تو پھر افسوس ہوتا ہے تو برحال جی سارا مالہ آپ نے دیکھ لیا آصف بائی کا تفصیلات میں نے پہلے بتا دیئی ہے مزید کچھ ہے نہیں ہے تفصیل بتانے کے لئے اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا السلام علیکم اللہ حافظ